بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْئِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ هُبِّهِ بِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَحْسِرًا اہلِ ایمان کی صفات میں سے متقین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود کھانے کی چاہت اور ضرورت کے باوجود وہ کھانا کسی مسکین کو بے سہارہ کو کھلاتے ہیں کسی یتین کو جس کے سر پر کوئی نہیں ہوتا انہیں کھلاتے ہیں اسیرہ اور وہ جو نہ کما سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں کسی کی قید میں ہوتے ہیں وہ نہیں کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُدْئِنْكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اور ساتھ ہی ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تم یہ کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شِقُورًا ہماری یہ تمنہ بھی نہیں تم ہمارا شکریہ دا کرو ہم نے اس کا کوئی بدلہ دو ہم نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے ہم ایسے کیوں کرتے ہیں عصار کیوں کرتے ہیں خود چاہتے ہوئے بھی اپنے بھوک بداشت کرتے ہو کہ کھانا تمہیں کیوں کھلا رہے ہیں اس لیے کہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِیْرَا ہمیں اپنے رب کا ڈہ ہے اس دن وہ دن جو بہت اداسیوں والا ہوگا بہتی مسئیبتوں تکلیفوں والا ہوگا اور ہم سب اپنے رب حضور کھڑے ہوں گے ہم اس دن سے ڈر رہے ہیں اس لیے تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ لِيَوْمُ تربیز الجلال نے ان لوگوں کو پھر قیامت کے شر سے بچا لیا ہے جس شر سے ڈر کر اللہ کو راضی کرنے کیلئے کھانا کھلاتے تھے اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً مَسْرُورًا اور قیامت کے دن جب دوسرے لوگ مصیبت میں تکلیف میں پریشانی میں ہوں گے یہ لوگ لَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسْرُورًا اللہ ان کو بڑی ہی خوشیں عطا کریں گے مسررتیں عطا کریں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبْرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا اور اس صبر کے عوض میں جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا عصار و قربانی کرتے ہوئے اللہ ان کے صبر کی جزا دیں گے جنت کی شکل میں اور ریشن لباس کی صورت میں اہلِ وطن قربانیوں کے بعد فارغ ہو چکی ہیں یہ قربانیاں ان کے دل و دماغ میں ان کی سوچ میں ان کے طرزِ عمل میں کیا تبدیل آئی ہیں ہر شخص اپنی اپنے گریبان میں مون ڈال کر جان سکتا ہے کہ قربانیاں دینے سے پہلے اور قربانیاں دینے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی کیا تغیر آیا کیا خسن آیا کیا خوبصورتی آئی یہ جذبہِ عیسار و قربانی یہ وہ جذبہ ہے جس سے قوموں کو استحقام ملتا ہے جس سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں جس قوم کے اندر دوسروں کے لئے عیسار قربانی اور محبت کے جذبات نہیں ہوتے ایسی قوم میں مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ قوم کو غلام بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے محبت کی انتہا عیسار ہے جہاں بھی محبت ہوگی اس محبت کی انتہا یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنی چاہتیں اپنی پسندیں سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس کے لئے جس سے محبت ہوتی ہے یہ محبت کی انتہا ہے اور کوئی قوم بھی محبت و اخوت کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کسی قوم کے فرات میں بہمی محبت نہیں ہے اور محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اخوت نہیں ہے اور اخوت کے نتیجے میں ایک دوسرے پہ قربان ہو جانے کا جذبہ نہیں ہے کوئی قوم مضبوط نہیں ہو سکتی محبت کے انتہا عیسار ہے اور یہ عیسار انسانیت کی مراج ہے انسانیت اسی چیز کا نام ہے کہ ایک انسان دوسروں کے لئے جیتا ہے دوسروں کے لئے محنت کرتا ہے یہ انسانیت نہیں ہے کہ ہماری سوچ صرف اپنی ذات کے لئے ہو اپنے خاندان کے لئے ہو نہیں ایک انسان اچھے انسان کی سوچ سارے انسانوں کی بہبود اور بلائی کے لئے ہوتی وہ انسان کس کی سوچ اپنی ذات تک محدود ہے یہ انسان نہیں ہے ہیوان ہے بلکہ ہیوان نہیں درندہ ہے جس انسان کا کام تھا لوگوں کے ساتھ ہم دردی کرنا خیر خواہی کرنا وہ اس کی سوچ اپنی ذات تک محدود ہو جائے یہ ہیوانوں سے بدتر درندہ ہے محبت اخوبت یہ ہی کسی مضبوط مستحقم قوم کی بنیاد ہوتی ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل سب انسانوں سے بڑھ کے بہترین افضل انسان انبیاء رسول ہیں انہیں یہ عزاز کیسے ملا وہ سب سے اچھے انسان کیسے بنے سب سے افضل انسان کیسے بنے اس نے کہ ہر نبی اور ہر رسول اس کی زندگی کا مشن ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے انسانیت کے لیے محنت کرتا ہے جد جہود کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس کی سوچ اس کی فکر یہی ہوتی ہے ہر انسان کو فائدہ پہنچا دوں ہر انسان کے بلائی بہبود کے لیے کچھ کر جاؤں ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں وہ انسانیت کے لیے اپنے یہ نہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے راحت بھی اپنا آرام بھی اپنا مال بھی اپنا خاندان بھی اپنا شہر بھی ہر چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی قوم کی بہتری کے لیے اس کی نجات کے لیے اسی وجہ سے انبیاء رسول ساری انسانوں سے ساری کائنات سے افصل قرار پائے کہ ان کے اندر دوسروں کے لیے خدمت دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دوسروں کے لیے جان قربان کر دینے کا جذبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور محض یہ باتیں نہیں امنی طور پر امبیاء رسول نے ثابت کر دیا کیونکہ جینا اور مرنا رب کی رضا کے لیے اور انسان کی بہبود اور فلاح کے لیے یہی خوبی دوسروں کے لیے جان قربان کرتا ہے دوسروں کی غمی خوشی مشریک ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے ان کی حجات پوری کرنے کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے جد و جہود کرتا ہے عصار سے کام دیتا ہے خود بھو پڑاچ کرتا ہے اپنی خوراق ان کو دے دیتا ہے جس کا سارا دن اور ساری رات اور ساری سوچ انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہوئی انسانوں کی بہبود کے لیے ہو یہ شخص محبوب خلائق بن جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں عوام کی دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے بے شک وہ کافر چونہ ہو یہ شخص اپنی اس وصف کے ساتھ کہ یہ دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے دوسروں کے لیے جیتا ہے یہ محبوب خلائق بن جاتا ہے ہر ایک دل میں اس کی محبت ہوتی ہے احترام ہوتا ہے عزت ہوتی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو انسانیت کی بہبوت کے کام ہو لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو ایسا شخص محبوب خلائق کے ساتھ محبوب خالق کائنات بھی بن جاتا ہے اس رب کائنات کی محبت بن جاتی ہے وہ خالق کائنات کا محبوب بن جاتا ہے یہ احسار یہ قربانی یہ محبت ہمارے ایمان کا جز ہے آپ نے فرمایا کہ واللذی نفس بیادی مجھے قسم ہے اس ذات جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے تم شخص تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو حتیٰ تومنو جب تک ایمان نہ لیاؤ وَلَا تومنو حتیٰ نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسر محبت نہ کرو جب تک تمہاری بہمی محبت نہیں ہوگی تم مومن نہیں ہو تمہارے ایمان نشانی یہ ہے کہ تم ایک دوسر محبت کرتے ہوں جنت پہ جانے کے لئے ایمان ضروری ہے ایمان کے لئے بہمی محبت ضروری ہے اور حدیث قدسی جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے جو ایک گسے سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے عیسار کرتے تھے ایک آج وہ کہاں ہیں آج میں ان لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ آج کے دن میرے سائے کے سوا کہیں کو سائے نہیں ہے رب کائنا دنیا میں بھی ایسے انسان وزہ دیتے ہیں لوگوں کو دلوں میں بستے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن خالق کائنات کی ہاں بھی یہ لوگ بہت ہی معزز ہیں محترم ہیں معبوب ہیں جو ایک اللہ کی رضا کے لئے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ بہت محبت ہماری ایمان کا جز ہے اگر اہل ایمان کی دلوں میں ایک دوسری کے ساتھ محبت نہیں ہوگی پیار نہیں ہوگا اس محبت اور پیار کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لئے عصار اور قربانی کے جذبات نہیں ہوں گے تو ایسا ایمان رب کی ہاں مطبع نہیں محبت ایمان کا جز ہے یہی محبت ہمارے خاندان کو مضبوط کرتی ہے ایک خاندان کی مضبوطی بھی اسی محبت میں ہے اگر ماں باپ کی محبت اولاد کو نہ ملے اگر ماں باپ اپنے اولاد کے لئے سار نہ کریں کبھی یہ خاندان مضبوط نہیں رہ سکتا ماں باپ بچپن سے لے اپنی اولاد کی پہدائش سے لے اولاد کے لئے اسار کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں تقلیف برداش کرتے ہیں اولاد بڑی بھی ہو جائے جوان بھی ہو جائے لیکن اپنے خاندان کی مضبوطی کے لئے ماں باپ بڑے ہو کر بھی اسار سے کام دیتے ہیں اپنی چاہتیں چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی چاہت کو مقدم کرتے ہیں اپنے اولاد کی راحت کے لئے محنت کرتے ہیں ان کی سکون کے لئے ان کی خوراق کے لئے محنت کرتے ہیں خود بھوکے پیاسے چون رہ لیں یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے جو باپ بکھر جاتے ہیں ماں کہیں ہوتی ہے باپ کہاں ہوتا ہے اولاد کہاں ہوتی یہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں جبکہ یہ خاندان میں محبت اور اس کی نتیجے میں عصار قربانی کی جذبات نہ ایک اور اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ رحمت کائنات کے گرانے میں آتی سوال کرتی ہے بوکی ہوں گستیج ہماری اممہ جان حضر عائشہ صدیقہ اور صادقہ گھر میں دیکھتی ہیں صرف تین خجوریں تھی وہ تین نہ اٹھا کے اس کو دے دیتی ماں ایک خجور اپنے ایک بیٹی کو دیتی دوسری دوسری بیٹی کو دیتی اور تیس خجور اپنے موں میں ڈالنا چاہتی جب اپنے موں میں ڈالنا چاہی تھی تو دونوں بیٹیاں سر اٹھا کے دیکھتی ماں بچوں کے اشاروں کو سمجھ تھی آنکھوں کے اشاروں کو جانتی وہ جان گئی کہ میری بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں نہ یہ خجور بھی ان کو دی دو ماں نے اشار سے کام لیا وہ خجور آدھی آدھی کر دونوں بیٹے میں تقسیم کر دی اما آئیشہ دیکھتی ہے تاجب کر دی کہ کتنی اچھی ماں ہے جو خود بھوکی تھی لیکن اپنی اولاد کے لیے بچیوں کے لیے اشار سے کام تھی جب ہم ہوتے کائنات گرمی تصریف ناتے ہیں انہیں بتاتی ہیں کہ آج میرے گرمی ایسے ایک عورت دو بچیوں کے ساتھ آئی تھی اس طرح اس نے کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس ماں نے اپنے اس عمل کے ساتھ کہ ایک خجور جو اپنے موں میں ڈالنا چاہتی تھے موں کے قریب خجور جا چکے تھے لیکن بیٹیوں کی چاہت پر بیٹیوں کی بھوک پر سب کو چھوڑ دیا اس نے ایک خجور میں اللہ سے جنت حاصل کر دی یہ مائیں یہ ماں باپ جو اولاد کے لئے سار کرتے ہیں قربانیا دیتے ہیں اگر ربی زلجلال کی خاطرہ سکرتے ہیں تو ان کے یہ جنت یقینی بات جس طرح خاندان محبت عصار اور قربانی کے بنیاد میں مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح قومی بھی محبت اخووت عصار اور قربانی کی بنیاد پر مضبوط ہوتے ہیں جس قوم کے اندر جس قوم کے فراد محبت نہیں ہے اخووت نہیں ہے جس نتیجے میں ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے عصار قربانی کے جذبات نہیں ہے یہ قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی قوم کے اندر ایک دوسرے کی محبت اور عصار و قربانی کے جذبات نہیں ہوں گے ان جذبات کی جگہ مفاد پرستی آ جائے گی خود وہاں پھر محبت دم توڑ دیتی وہاں خوبت خدم ہو جاتی ہیں وہاں عصار و قربانی کے جذبات نہیں رہتے ایسی قوم پھر ٹوٹ جاتی ہیں مردہ بن جاتی ہیں اور غیروں کی غلام بن جاتی جب تک عمت مسلم میں یہ جذب خوبت تھا یہ محبت تھی عصار و قربانی کے جذبات تھی یہ امت مسلم بڑی مضبوط حضرت اللہ بن عمر کا واقعہ ہے سفر میں تھے راستے میں بیمار ہوگے تو گھر والوں سے ساتھوں کی بیوی بیتی کہتے ہیں کہ مجھے مشلی کھانے کی چاہت دل کرتا ہے مشلی کھانے تلاش کی گئی صرف ایک زیادہ نہ مل سکی اس مشلی کو تیار کیا کھانے کے لئے جب سامنے پیش کیا تو ایک سائل آ جاتا ہے سبز اللہ بنور کہتے ہیں اٹھا لو یہ لے جو بیوی حیران ہوتی ہے کہ آپ نے تو کہا میرے دل مشلی کھانے کو چاہتا ہے ہم نے بڑی مشکل سے مشلی تلاش کی اسے پکایا آپ کے سامنے پیش کر دیا اب یہ سائل آیا ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں اٹھا کے لے جاؤ مارے پاس اور چیزیں بھی ہیں ہم انہیں پیسے دے سکتے ہیں انہیں اور کھانے کی چیزیں دے سکتے ہیں اس کی بھوک مجھ جائیں گی آپ مشلی چاہت اب یہ ہے کہ یہ سائل مسلی لے جائے یہ اسحار دوسروں کے لئے اپنی چاہت قربان کر دینا چاہت تھی پسند تھی گھر والوں سے وہ کام کروایا لیکن جب سائل آ گیا سامنے وہ چیز تھی کھانے کو مانگا اس کو کہا کو اٹھا کے لے جاؤ مجھے اس کی حاجت مسلم بن ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد سے حج کے لئے آیا تو میرے ماموں نے مجھے دس ہزار درہم دیئے کہ تم مدینہ منورہ جانا وہاں دیکھنا کہ اہل بیعت کے گھرانوں میں سے جو گھرانہ سب سے غریب ہیں یہ پیسے اسے دے دینا میں حج کے بعد مدینہ آیا لوگوں سے پوچھا کہ اہل بیعت کا کوئی ایسا گھرانہ جو بہت غریب ہو کون سا ہے مجھے بتائے گا کہ فلان گھرانہ بہل بیعت کا گھرانہ ہے اور بہت غریب ہو میں وہاں آنگیا اور کہا کہ میں بغداد سے آیا ہوں میرے ماموں نے مجھے دس ہزار درہم دیئے تھے کہ مدینہ کے اہل بیعت کے سب سے غریب گھرانے کو دے دوں آپ یہ لے لیں تو گھر والے کہنے لگے نہیں جو فلان گھر والے ہیں وہ ہم سے زیادہ غریب ہیں انہیں جا کے دیں دو مکر تین وہاں چلا گیا ان گھر والوں سے کہا کہ میں بغداد سے آیا ہوں میرے امام نے مجھے امانت دی تھی دس ہزار جرم کہ مدینہ کے سب سے غریب اہل بیعت کو دے دوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سب سے غریب ہیں تو آپ لے لیں کہا کہ نہیں ہم غریب نہیں ہیں وہ گرانہ ہم سے زیادہ غریب تو کہا میں وہاں سے ہوگیا ہوں جس گھر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں اس گھر سے ہوگیا ہوں ان گھر والوں نے کہا کہ آپ سے غریب ہیں یہ تھا عسار اور آج کیا ہے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہو ہمیں حاجت ہے یہ نہیں ہے ہم ضرور مند ہیں یہ نہیں ہیں کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں آجائے تو صحیح ہم چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے یہ عسار نہیں ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے یہ خوبت نہیں ہے بہت یہ خوبت گھر میں پیسے آئے کہا کہا نہیں ہم سے غریب کرانا وہ ہے انہیں جا کے دے دو ان کے پاس گئے کہا کہ نہیں ہم سے غریب وہ ہیں انہیں جا کے دے دو کروں نے وہی پیسے تقسیم کر دی دونوں گرانوں میں کہ تم دونوں ہی غریب ہو دونوں یہ مال دے لو یہ جذبہ عسار تھا یہ جذبہ قربانی تھا یہ محبت اخوت کے نتائج تھے قوم مضبوط تھی مستحقم تھی محاجرین مکہ نے بھی حجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی جان کس نہیں کہ ہمیں مکہ مقرمہ میں رب کی عبادت کے لئے آزادی نہیں ہے ہم یہاں رب کے دین کو نافذ نہیں کر سکتے رب کے حکامات اس کی حدود کو نافذ نہیں کر سکتے ہمیں کسی ایسے مزادی کے ساتھ اپنے رب کی بات تو کر سکیں مہاجرین مکہ چھوڑ کر مہاجرین مدینہ جاتے ہیں اور دس سال کی عرصے میں ایک ایسی ریاست مدینہ بنا دیتے ہیں جو پھر چند ہی سالوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے افریقہ ہو یورپ ہو ایشیا ہو ہر مقام اسلام کے وہ بھی مہاجر تھے ہجرت کی تھی اللہ کے لئے کی تھی اللہ کے دین کی تھی کام یاب ہوئے ہم نے بھی ہجرت کی ہندوستان سے مہاجر بن کے پاکستان میں آئے اسی مقصد کے لئے آئے اس لئے پاکستان کا نام پاکستان رکھا کہ عرض پاک ہے یہاں اللہ کا پاک دین اس کے پاک حکام نافذ ہوں گے یہ پاک لوگوں کے رہنے کے جگہ ہے لیکن ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا اور آج اس کے نتیجے میں ہمارے اندر اخوت محبت بائی چارہ نہیں ہے اگر آج ہمارے اندر مسلم امت مسلمہ کے اندر محبت اخوت ہوتی تو آج ہماری امت کا یہ آج پوری امت مسلمہ منتشر ہیں اور عالم کفر متحد ہیں عالم کفر ملت واحد ہے ساری دنیا کے جھوٹے دن مل کر ہمارے خلاف ایک متحد محاذ بنا چکے ہیں اور ہم جو ملت واحد آتے ہم منتشر ہیں بکھرے ہوئیں اور آج ہم مولی گاجر کی طرح شام میں عراب میں لیبیا میں کاتے جا رہے ہیں دشمن نہیں دیکھتا یہ کون ہے دشمن یہ دیکھتا ہے مسلمان ہے اللہ کا نام نیوہ ہے اس کا تعلق اس آخری امت کے ساتھ وہ نہیں دیکھتا یہ ہمبلی ہے یہ شافی ہے یہ مالکی ہے یہ ہنفی ہے یہ لیدیس ہے کچھ نہیں دیکھتا لیکن آج ہم یہ چیزوں کی بنیاد پہ منتشر ہیں بکریر ہوئے ہیں نہیں یہ حالت رہے گی تو ہم بھی نہیں رہیں گے آج کشمیر میں جو ہو رہا ہے کہ یہ اخوت تھے محبت تھے علامہ اقبال نے کہا تھا تھوڑے سی تبدیلی کے ساتھ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے جوکانٹا کشمیر میں تو اب پاکستان کا ہر پیر جوان بے تاب ہو جائے اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں نام لیا تھا قابل کا ہندوستان کا لیکن آج کی حالات کے لحاظ سے نام ہے کشمیر کا اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے جو کانٹا کشمیر میں تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے کیا آج ہم کشمیر کے مظالم پہ بیتاب ہیں کیا ہم نے جشن ازادی بنا کے ہم نے یہ ثبوت دیا کہ ہم کشمیر کے مظلوم کے لئے بیتاب ہیں آج ہم کشمیر کے مظلوم کے لئے جن کو گھن سے نکلنے کی جازت نہیں ہے مسجد میں جانے کی جازت نہیں ہے جن پہ ظلم دائے جا رہے ہیں آج امت مسلمہ پاکستان کی ہو یا عالم اسلام کی ہو کتنی بے جائن ہے کتنی بیتاب یہ ہے خوبت یہ ہے محبت یہ ہے جذبہ عصار قربانی اور جب کسی قوم نہیں ہوتا وہ قوم مردہ قوم ہوتی زندہ قوم نہیں ہوتی مستحکم قوم نہیں ہوتی ایسی قوم بہت جل ٹوٹ جاتی آج ہم اہل وطن بھی جس طرح قشمیر کی حالات ہیں ویسی حالات ہمارے بھی ہیں جب کسی قوم میں انصاف نہ ہو کسی قوم کی افراد کو آزادی نہ ہو وہاں انصاف نہ ہو تو ایسی قوم میں پھر زیادہ عرصہ نہیں نکالتی بہت جلدی وہ غلام بن جاتی ہے آج ہمارے اندر بھی آزادی نہیں ہے ہم بھی غلام ہیں ہمیں بھی انصاف نہیں ملتا انصاف لینے کے لئے کوئی جگہ ہمارے باس نہیں ہے جہاں جا کے ہم انصاف لے سکیں اور جس قوم کو انصاف نہ ملتا ہو وہ قوم ظالم ہوتی ہے مظلوم ہوتی ہے جب اس قوم کچھ قربان کر دیا تھا جس کے پاس جو کچھ تھا قربان کر دیا تھا اس وطن کی ازادی کے لئے لیکن ہم آزادی کو حاصل نہیں کر سکے ازادی کی افاظت نہیں کر سکے کچھ غیاروں کی ساتھ شیئی تھی کچھ اپنوں کی منافقت تھی اس منع بھی ہم اپنے مقاسد میں کامیاب نہ ہو سکے ہمارا کوئی نہیں ہے ہم مسلوم ہیں نہتے ہیں بے سہارا ہیں لیکن ہمارا ایک سہارا ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے آج ہم اس مقام پکڑیں اپنی بطن میں ایک ازاد بطن میں ہمارا سہارا کوئی نہیں ہے ایک اللہ کے اللہ کی جان رجوع کر لی جی اس کے بن جائے اس کے سامنے جھک جائے اس کی حکامات کو مان دی جائے اللہ آپ کا بن جائے ساری دنیر آپ کے خلاف ہو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اللہ کے نہ بنے تو اللہ بھی مرا نہیں بنے اللہ کے بن جائے اپنے خواہشات قربان کر دی جائے کہ اللہ کی چاہت پہ اللہ کی حکم پہ زلط رسوائی ہم سے دور ہو جائیں گی لیکن اگر ہم اللہ کے نہ بنے تو پھر یہ زلط یہ رسوائیاں یہ غلامیاں یہ تکلیفیں یہ مہنگائی بڑھتے جائیں گی ایک راستہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے اسے مضبوط کیجئے اس کے بن جائے اسے اپنا بنالیجئے وہ آپ کا بن جائے گا تو آپ پھر کامیاب ہیں کوئی آپ کا بال بکا نہیں کر سکتا مال بلا سکتا